اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں سوغوت میں موجود اسمیانہ سلطانہ بینگے خاتون کو سمیداریاں دے رہی ہوتی ہے اور بینگے خاتون بہت ہی خوش نظر آتی ہے پھر اسمیانہ سلطانہ کونور سے پوچھتی ہے کونور تمہیں میرا منصوبہ کیسا لگا تو کونور کہتا ہے آپ بہتر جانتی ہے والدہ سلطانہ تو اسمیانہ کہتی ہے واقعی میں بہتر ہی جانتی ہوں لیکن کیا تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری وفاداری نے تمہیں اور اسمان کو موت کے موں میں لاکر کھڑا کر دیا یہ کہہ کر اسمیانہ سلطانہ ہسنے لگ جاتی ہے اور کونور ساری گیم سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے سلطانہ آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو انہی کا ہے جو آپ سے پہلے آئے میں اپنے مقصد پر ڈٹ کر کھڑا ہوں آپ کا منصوبہ ہم اپنے پیرو تلے کچل دیں گے جس پر اسمیانہ کہتی ہے پہلے میں تمہیں درد سے گزاروں گی اور پھر تمہارا احتتام کروں گے تم یہ سب دیکھنے تک زندہ رہو گے اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے اسے زندان میں لے جاؤ سلجوگی سپاہی کونور پر حملہ کرتے ہیں تو کونور بھی جوابا ان پر حملہ کرتا ہے لیکن سلجوگی سپاہی زیادہ ہوتے ہیں وہ کونور کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بری طرح سے مارتے ہیں پھر وہ کونور کو زندان کی جانب لے جاتے ہیں ادھر محل میں سلطان علاودین سے پوچھتا ہے وہ کون ہے جو مجھ سے میرا تخت لینا چ جاتے ہیں تو علاودین کہتا ہے جنہوں نے سلطان مسہود کو محضور کیا یہ سن کر سلطان غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سلطان مسہود کو محضور کیا وہ کم نظر تھے انہوں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہم نے کمزور کر لیا لگتا ہے تمہارا سر تمہارے تن پر بوجھ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر علاودین سلطان علاودین کے سامنے اپنی گردن پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کا حکم پاہیوں اور وزیر کو میں نے اس لئے باہر بجوایا تاکہ میں نہیں آپ بول سکے یہ سن کر سلطان علاودین کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں اپنے محل میں کیا چھپاؤں گا تو علاودین کہتا ہے الہانیوں نے آپ کو سلطان بنایا وہ آپ کو محضور کر سکتے ہیں آپ کی شان اور آپ کے اجداد کی طرح آپ کا نام مجھے دینے والے میرے بابا عثمان صاحب اس وقت آپ کے محل میں موجود ہے یہ سن کر سلطان علاودین پوچھتا ہے کیا عثمان صاحب محل میں ہے تو علاودین کہتا ہے وہ ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو آپ کو محضور کرنا چاہتے ہیں یہ اطلاع سنتے ہی ہم آپ کی زمینوں پر آ گئے آپ کا وجود تخت پر ہمارے لئے باہر سے فخر ہے اور ہم آپ کی سپاہیوں کے حصیت سے اس کی حفاظت کرنا جاتے ہیں یہ سن کر سلطان کہتا ہے عثمان صاحب میں نے سنا ہے کہ اس کی میری والدہ سے نہیں بندی پھر وہ میری مدد کے لئے کیسے آ گئے یہ سن کر علاودین کہتا ہے ایسا سلطان جس کے سائے دلے لوگ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہم صرف آپ کے خدمتگار ہیں یہ سن کر سلطان علاودین اپنے تلوار علاودین کے گردن سے ہٹا دیتا ہے پوچھتا ہے عثمان صاحب کہاں ہے ادھر منگول سپاہی عثمان صاحب پر جال بچھا کر ان کو سہن میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی باہر سہن میں آتے ہیں عثمان صاحب کے کچھ سپاہی مضمت کرتے ہیں قرحان کہتا ہے میں تم سب کو مار دوں گا اور پھر عثمان صاحب کے تینوں سپاہیوں کو لکڑی کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اور پھر بیندر اور سماگر بھی باہر آتے ہیں سماگر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے محل کے تمام دروازے بند کر دو کوئی سلطان تک نہ پہنچ سکے اور پھر عثمان صاحب کے سپاہیوں کے ہاتھوں کو لکڑی کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اور تمام منگول سپاہی عثمان صاحب کے عرب گرد کتوں کی طرح بھونگتے رہتے ہیں اور پھر سماگر کہتا ہے موزمت مت کرو عثمان موزمت مت کرو اور پھر منگول سپاہی اس جل کو عثمان صاحب سے ہٹا کر انہیں ایک پنجرے میں ڈال دیتے ہیں عثمان صاحب جیسے ہی پنجرے میں داخل ہوتے ہیں تو منگول سپاہی انہیں چھڑتے ہیں اور ان کے اوپر بھونگنے لگ جاتے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں تم لوگوں نے مجھے پنجرے میں ڈال دیا میں تم لوگوں کی دنیا کو جہنم بنا دوں گا بائندر کہتا ہے سماگر بائندر سے کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ یہ ہمیں زندہ چاہیے اب یہ زندہ بھی ہے اور ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے ہم اسے کچل دیں گے سماگر کہتا ہے ہم اسمان کا دل چیر دیں گے اسمان صاحب برہان کو بکارتے ہیں تو برہان کہتا ہے ہماری فکر مت کرے حضور یہ ہمیں نہیں توڑ سکتے الحمدللہ اور پھر تمام منگول سپاہی اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اور رسی لے کر اسمان صاحب کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سپاہیوں کو اس طرح مارتے ہوئے دیکھ کر اسمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور بائندر سماگر سے کہتا ہے اسمان صاحب کے سپاہیوں کو جتنا مارنا ہے مارو لیکن انہیں زندہ رکھو ورنہ تمہیں والدہ سلطانہ کو حساب دینا ہوگا یہ سن کر سماگر کہتا ہے سماگر کسی کو حساب نہیں دیتا جبکہ اس کے سامنے اسمان موجود ہو وہ کسی پر رحم نہیں کرے گا اور پھر بائندر اور حسین اندر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور ادھر یعنی شہر میں ایک تمور اورحان اورپا کی تمام خواتین موجود ہوتی ہے تو ملہون کہتی ہے والدہ سلطانہ ہمیں رکنے اور ہمیں توڑنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے اس پر اورحان کہتا ہے پھر ہم بھی انہیں توڑنے تک جنگ جاری رکھیں گے اما تو ملہون خاتون کہتی ہے یا تو ہم مر جائیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے سب سے پہلے ہمیں محتاط رہنا ہوگا اسی طوران باہر سے جیر کوتائی کی آواز آتی ہے تو ملہون خاتون کہتی ہے اندر آجاؤ جیر کوتائی مو لٹکائے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے نہائیت ہی پر نشان نظر آتا ہے یہ دیکھ کر ملہون اور بالا پوچھتی ہے کیا ہوا جیر کوتائی تو وہ کہتا ہے دکاندار دیوان میں آنا چاہتے ہیں تو ملہون خاتون خیاتی ہے آنے دو تو جیر کیتا ہی دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے آجاؤ تو سب تاجر اندر آجاتے ہیں یہ دیکھ کر ملہون خاتون کہتی ہے یہ سردار کا دیوان ہے آنے سے پہلے عداب سیکھیں ایک تاجر کہتا ہے تمام لوگ تکلیف میں ہیں اس پر ملہون کہتی ہے اب اس کا کیا مطلب ہے تو دوسرا تاجر کہتا ہے کافلے یعنی شہر نہیں آرہا ہے سب سے پہلے کسٹنٹینیا کے کافلے اور پھر باقی کافلے بھی یہاں پر نہیں آرہا ہے تو پھر تیسرا تاجر کہتا ہے اگر ایسا ہوتا رہا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے یہ سنکر بالا کہتی ہے حضرات پرسکون ہو جائیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور پھر ملہون خاتون کہتی ہے میں خود کافلوں کو دیکھوں گی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی اسے میں خود دیکھوں گی اب آپ واپس چلے جائیں میری طرف سے خبر کا انتظار کریں اور ان لوگوں کو نہ بھڑ گائے جس پر تاجر کہتے ہیں جو حکم اور چلے جاتے ہیں ادر کونیا میں منگول سپاہی مسلسل عثمان صاحب کے سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں تو عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمت کرو سپاہیوں اور برہان ہاتھ کی رسی کھول دیتا ہے اور منگولوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر دوسرے ہاتھ کی بھی رسی کھول دیتا ہے اور جلتی سے اپنے باقی سپاہیوں کی رسی بھی کھول دیتا ہے تینوں سپاہی آزاد ہو کر منگولوں پر حملہ آ رہوتے ہیں لیکن ہاتھوں میں تلوار نہ ہونے کی وجہ سے منگول سپاہی ان کو جلد ہی کابو کر لیتے ہیں اور انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تینوں سپاہیوں کی حالت نازک ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر منگول سپاہی سماغر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہمیں عثمان کو عذیت دینی ہے جس پر سماغر کہتا ہے عثمان کے لیے میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے ہم اس کا دل چیر لیں گے پھر کہتا ہے نوکرو تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک دائرہ بنا کر سب گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک منگول سپاہی پنجرہ کھول دیتا ہے دوسرا عثمان صاحب پر پانی پھینکتا ہے سماغر کہتا ہے اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو اٹھو اور لڑو جس پر عثمان صاحب پنجرے سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ اور منگولوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کچھ منگول سپاہی عثمان صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی انہیں مارنے لگ جاتے ہیں جس سے عثمان صاحب زخمی ہو جاتے ہیں اور اندر محل میں علاودین اور سلطان علاودین باہر کی جانب آنے لگتے ہیں اور باہر عثمان صاحب منگول سپاہیوں پر دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک سلجوکی سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے سلطان آ رہے ہیں اور پھر سلطان باہر آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں اسی جگہ پر اس اپیسوڈ کی انڈ ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے گزرش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے شکریہ